اسلام علیکم فرینڈز کیا حال چال ہے امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے فرینڈز آج بات کرنی ہے ہم نے سیپریس کے بارے میں نورت سیپریس کے بارے میں سیپریس دو طرح کے ہے ایک گریس سیپریس ہے اور ایک نورت سیپریس ہے جو گریس سیپریس ہے وہ گریس کے انڈر کنٹرول میں آتا ہے اور وہاں پہ یورو چلتے ہیں اور یہ جو سیپریس ہے نورت سیپریس کی جو ہم بات کریں گے یہ ترکی کے انڈر کنٹرول میں ہے اور یہاں پہ لی رہا چلتے ہیں لیکن فرینڈز ایک ریاست الگ ہی ہے وہ ترکی الگ ہے وہ الگ ہے ٹھیک ہے جیسے یونان الگ ہے اور یہ گریک سپس الگ ہے لیکن انڈر کنٹرول ہونی کے میں آتا ہے تو فرینڈز اس کی وزر ویزا کے حوالے سے آج ہم نے بات کرنی ہے کہ پاکستان سے آپ کا اس کی امبیرسی ہے آپ وزر ویزا حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ڈاکومنٹس کون کون سکتے ہیں فرینڈز ایزیلی اور سیمپل ڈاکومنٹس ہیں اس کے جو ہر بندے کے پاس ایزیلی مل جاتے ہیں صرف ایک دو ڈاکومنٹس ہیں جو تھوڑے ٹف ہوتے ہیں اور مشکل سے بنانے پڑتے ہیں جی فرینڈز میں بینک سٹیرمنٹ کی بات کر رہا ہوں تو پہلے نمبر پہ ہم ڈاکومنٹس کی بات کر لیتے ہیں اگر امبیسی کے حالے سے بات کر لیں گا امبیسی کو ماما فرینڈز نیٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو فیل کر سکتے ہیں یا آپ اس کے بعد کسی کنسلٹر سے بھی اپنی فائل تیار کروا سکتے ہیں کوشی کریں اگر آپ خود تھوڑے پڑے لکھیں ہیں یا آپ پہلے ٹور کرتے رہتے ہیں تو خود اپلائی کریں کنسلٹر سے کرانے کی ضرورت نہیں ہے کنسلٹر بھی پیسے ہی مانگتے ہیں فائدہ نہیں ہے اور اگر آپ کا ویزا نہیں لگتا تو کنسلٹر اپنی فیس لے لیتا ہے تو وہ بھی ایک اچھی بات نہیں ہے تو لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ اگر آپ کا ویزا ملے نہیں تو کنسلٹر کو کچھ نہیں ملے یہ بھی غلط بات ہے تو فرینڈز خیر ہمیں اس بات پہ کوئی بات نہیں کرنی ٹھیک ہے اس خودے پہ ہمیں جو آج کی بات ہے وہ چھے ماہ ویلٹ پاسپورٹ ہونا چاہیے فور وائٹ پیک گرونڈ پیچر ہونی چاہیے اس کے ضروری بات آجاتی ہے کور لیٹر کی آپ کا فرینڈز کور لیٹر آپ کا جو کور لیٹر ہے وہ اچھے طریقے سے آپ نے بنانا ہے آپ نے پورا جو دیماغ ہے اس میں لگا دینا کہ یار میں نے کون کون سی جگہ وزٹ کرنی ہے کون کون سی پلیس پہ میں نے جانا ہے وہ سب کچھ اس میں منشن کر دینا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ بھی اگر آپ سے ہو سکے تو یہ منشن کرتے ہیں کہ میں پہلے پہلے ان کنٹری میں وزٹ کر کے آیا ہوں تو میں نے آپ کی کنٹری وزٹ کرنی ہے جسٹ میں واپس آ جاؤں گا مجھے آپ کی کنٹری میں رکنے کا کوئی مین پرپس نہیں ہے تو اگر آپ کی بزنس مین ہے تو آپ اپنے لیٹر ایڈ پر یہ چیزیں لکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو فرینڈز یہ چیزیں ریکوائیڈ تھی ایمبیسی سے تو میں آپ کو آپ کے پاس جو کچھ ڈاکومنٹس ہونے چاہیے جیسے اگر آپ بزنس مین ہے تو فرینڈز انٹین لیٹر ہو گیا چیمبر او کانفرنس کا لیٹر ہو گیا اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس ٹیکس ریٹرن ہے انٹین کی وہ ساتھ لگا لے ایک پلس پوائنٹ ہو جائے گا فرینڈز اس کے بعد ایف آر سی چاہیے ایم آر سی چاہیے ایم آر سی اگر آپ کی شادی ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو نو پروبلم ایف آر سی ہی چاہیے چل جائے گی لیکن وہ منسٹری آف ورن افیر سے ٹیسٹڈ ہونے چاہیے اس کے بعد فرینڈز پولیس کریکٹر سیٹیگر چاہیے وہ بھی منسٹر آف ورن افیر سے ٹیسٹڈ ہونا چاہیے یہ چیزیں ہو گئیں پولیو ویکسینیشن کارڈ ہو گیا جو آپ کو آپ کے ظلہ کے کسی بھی سرکاری اسپیٹل سے مل جائے گا اس میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے فرینڈز ہوتل بکنگ ہو گئی جو پیڈ ہو یا نہ ہو پروبلم پیڈ نہ ہو ہی ہو تو ٹھیک ہے ویسے بھی چل جائے گی فرائیڈ ریزویشن ہونی چاہیے ریڈن جو آپ نے امبیسٹی کو شو کروانی ہیں اس کے بعد فرینڈز یہ چیزیں ہیں ہاں لاسٹ پہ میں نے بتانا ہے کہ یا جو لوگ جوب کرتے ہیں ان کی تین ماہ کی بینک سیلری سلیپ لگے گی ساتھ میں بینک سٹیٹمنٹ اس کی چھ ماہ کے ہی لگے گی ٹھیک ہے چھ ماہ کی بینک سٹیٹمنٹ لگے گی جو تین ماہ کی سیلری سلیپ لگے گی اور اس کے بعد فرینڈز اگر دیکھیں تو آپ کو آپ کی کمپنی کا این او سی لیٹر بھی ساتھ لگانا پڑے گا این او سی لیٹر آپ کے منجر کے نیچے سگنیچر ہونے چاہیے ٹھیک ہے این او سی لیٹر کے نیچے سگنیچر ہونے چاہیے یوٹیوب چینل حجی حسنین علی کو سسکرائب کریں ساتھ میں دیئے گے بیل کے بٹھنے کے بھائیں آپ کی جو کمپنی کا منجر ہے تاکہ بروقت آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچاتی چاہیے اس کے نیچے اس کے سگنیچر ہونے چاہیے تو فرنڈز اس کے علاوہ کوئی اور اس کے ڈاکمنٹس نہیں ہیں ٹھیک ہے یہی ڈاکمنٹس ہیں بینک سٹینمنٹ کے حوالے سے بات کر لے کہ جو ٹف بنتی ہے وہ مشکل سے بنتی ہے ٹھیک ہے فرنڈز اس میں تقریباً سات سے چھے سے سات لاکھ روپیہ ہو تو میکسیمم ہے بہت ہے آپ کو ایزیلی ویزا مل سکتا ہے تو اگر آپ میں نے پہلے بات کیا کہ اگر آپ کے پاس ٹرکی کا ویزا ہے تو آپ کو اور بھی آسانی سے ویزا ملے گا تو کوشش کریں فرنڈز کسی بھی ایجنڈ کے ہتھی نہیں چڑیں ایجنڈ کے ہاتھ میں نہ جائیں کسی بھی ایجنڈ کے پاس نہیں جائیں ٹھیک ہے خود اپلائی کر دیں خود کوشش کرنے جانا ہے تو کسی کنسلٹر کے پاس چلے جائیں ہو سکتا ہے آپ کو وہاں سے کوئی رہنمائی مل جائے کوئی اچھا کوئی کنسلٹر مل جائے جس کو بندے کا پتر کہتے ہیں ایجنڈ کوئی بندے کا پتر نہیں ہوتا ٹھیک ہے میں آپ کو ایک دو ایجنڈ دیکھے ہیں میں نے اپنی سٹی میں آپ کو جلد ہی اپنے چینل پر ڈالوں گا ان کے کارنامے کیا ہے اور وہ لوگوں کا لوٹتے کیسے ہیں ٹھیک ہے تو اپنے دوست کو دیجئے اجازت ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ